بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ای ٹی آج بہت اسپیشن اینڈ بوکسنگ لے گیا یا ہو حاصل کر اسٹیشنری والوں کے لیے اسکول والوں کے لیے کالیجز والوں کے لیے اور یونیورسٹی والوں کے لیے لے گیا یا ہو بہت سا بردست پروڈکٹ ہے تو یہ شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ سے ایک ریکوئیس کی جاتی کرو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہی ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اوٹ آئے تو کونسا پروڈکٹ لے گیا یا ہو سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے اس کا فینشنگ دیکھنا ہے کہ اس کا کیسا فینشنگ ہے اس ڈبے کا تو کئی دوست ریپیس کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو پروڈکٹ لے گیا آتے ہیں اس کا نہ تو ایسا فینشنگ ہوتا ہے نہ کولٹی ہوتی ہے بھائی ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا سپیسیفک کولٹی اور فینشنگ سمجھ میں آئے تب جا کے مارکٹ میں اس کو ہری دیے گا تو سب سے پہلے ہم اس کا چیک کرتے ہیں فینشنگ دیکھئے گا ذرا دیکھئے گا کافی پیارا فینشنگ ہے یہ دیکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ نے سب سائٹ سے دیکھ لیا ہوگا دیکھیں یہ ریڈ ٹائپ کا اس کا اوپر کا ڈککن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک یہاں پر ایک پرچی بھی لگی ہوتی ہے اس پرچی کے اندر کیا بتایا گیا ہے آپ سے انشاءاللہ توڑی دیر بعد میں شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ شیشے یا گلاسیس کی طرح دکھائی دینے والا یہ جو ڈبا ہے یہ اصل میں شیشے کا نہیں ہے بلکہ پلاسٹک کا ہے جو کی پریمیم کولیٹی کا ہے اور اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھئے گا بہت بہترین کسف کے شوپنر لے کے آیا ہوں آج لیکن اس کی ریویو کرنے سے پہلے پہلے آئیے کچھ سپیسپک اور ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پرچی آتی ہے اس کے اوپر سارا ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے سو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو بھی اوریجنل ڈکس والے شوپنر ملے تو سب سے پہلے یہاں لکھا ہے دیکھیں اس کونے پر لکھا ہے بلک ٹائپ میں لکھا ہے کوانٹیٹی فیفٹی پیسیز چھوٹا چھوٹا لکھا ہے کہ اس کے اندر پچاس پیسیز ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ شوپنر ہے یہ پچاس دانے ہوتے ہیں اس ڈبے کے اندر تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس ڈبے کے اندر جو شوپنر ہوتے ہیں وہ فیفٹی کے تعداد میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈکس جو کمنی ہے یا اس کو ہم بردرز کارپوریشنی بھی کہتے ہیں یہ جو کمنی ہے پاکستان کے اندر بہت بہترین قسم کے پروڈکٹ بناتے ہیں اور ویلیو فور منی چیزیں بنا رہے پاکستان کے اندر تو دیکھیں یہاں بڑا بڑا لکھا ہے ڈکس ٹاپ پر یہاں لکھا ہے ڈکس اور اس کے نیچے لکھا ہے پینسل شوپنر تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہے ڈکس کے شوپنر جو کہ پاکستان میں سب کو یہ مات دیتا ہے جو کہ پاکستان میں اس کی کولٹی کے برابر کوئی بھی شوپنر نہیں بنا رہا میرے کچھ سٹیوڈنٹ ہے اس کے والد صاحب نے دبائی سے اس کو شوپنر بیجے ہیں لیکن یہ کین کیجئے گا اس سے تو دیکھیں پاکستان بھی تھوڑا کمزور ہو رہا ہے جب ہم دبائی سے چیزیں کیا کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو چیز اچھی مل رہی ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈولروں میں نہیں آ رہا یہاں پاکستان کے اپنے میٹیریل سے بن رہا ہے سو پلیز آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جو پروڈکٹ اچھے ہیں سو اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں اس کو پرچیز کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر دبائی سے بھی بہت پیاری پیاری شوپنا رہا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی ممالک سے جو دبائی میں امپورٹ ہو رہے ہیں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے بہترین کوالٹی کے پاکستان اور وہ بھی بہت مناسب قیمت میں سو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا انفورمیشن دیئے گئے ہیں اور اس کے نیچے لکھا ہے ہائی کولیٹی کروم پلیٹڈ فینش اور یہاں پر دیکھیں عربی میں لکھا ہے یہ دیکھیں پینسل کو شوپ کر رہے ہیں بہت بہترین انداز میں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ شوپ کیا گیا ہے دیکھیں یہاں دوسرے نمبر پر بتایا گیا ہے ہائی ڈربل تو یہ اتنے آسانی سے توڑنے والا بھی کوئی بچہ سکول میں نہیں ہے کہ اس کو توڑے کیونکہ اس کی جو کولیٹی ڈیزائن کی گئی ہے پلاسٹک کی جو کولیٹی ہے بہت بہترین کولیٹی ہے اور اتنے زبردست طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے آگ بھی جائے تو یہ ٹوٹے گا نہیں اور ساتھ ساتھ میں ہاتھی سے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ یورپین سیفٹی کے جتنے بھی کمپنیز ہیں اس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے دیکھیں اگر بھائی جو بھی یورپ اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو اسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آیا یورپ امریکہ سوڈرلین کے جو آئیے سو ارگنیزیشن ہے اس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے یا نہیں ہے بھائی تو آپ کے لئے کونگروجیلیشن آپ کے لئے خوشی کی بات ہے ان کمپنیز نے ارگنیزیشن نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے تب ہی تو آپ ٹریسٹ کریں گے اگر یہ یورپین امریکن اور ایشن کمپنی سے سرٹیفائیڈ ہو تب تو آپ کو بروسہ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے فائنس ایجز فور پرائیسز اینڈ پرفیکٹو شوٹننگ کہ انہیں کا مصد یہ ہے کہ یہ جو صفائی کرتا ہے پینسل کی بہت بہترین انداز میں اور اس کے لیے یہاں پر ایک پک بھی دیکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹنٹ ہے نا یہ بہت طریقے سے اگر آپ کے پاس کلر ہے یا پینسل ہے اس کو بہت اچھے انداز سے شاپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جملہ دکھا ہے آئیڈیال فور بلیک اینڈ کلر لیٹ پینسل جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ کے پاس کلر ہے جو کہ بچے ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں بیبی مونٹ یا نسری والے جو بچے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پینسل آپ کی نیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے آپ کالیج کے سٹوڈنٹ ہے آپ کی انسٹویشنل کی سٹوڈنٹ ہے اگر آپ سکول کے سٹوڈنٹ ہے یا اس کے علاوہ مدارس کے سٹوڈنٹ ہے اور آپ کو چاہیے ایک اچھا سا پینسل اور اس کے ایک اچھا سا نوک تو یہ ہے آپ کے ساتھ بہت بہترین چلنے والا دیکھیں یہاں پر ایک چوڑی سی پینک بنی ہے ایک ٹری بنا ہے جس کو عام الفاظ میں ہم اردو میں درخت بولتے ہیں اور اس کی نیچے لکھا ہے ایکو فری کہنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انوارمنٹ کو نقصان نہیں پہنچ جاتا اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے یہاں پر تری آر کا فرمولہ بھی بتایا گیا ہے دیکھئے گا بلیک ٹائپ کا یہاں پر تری آر کا فرمولہ ہے جہاں پر بتایا گیا ہے ریڈیوز کم سے کم استعمال کرے بغیر ضرورت کہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا دیکھئے کتنا بہترین فرمولہ ہے دوسرے مور پر بتایا گیا ہے ری یوز آپ اس کو مستلسل استعمال کرے دیکھئے آپ نے میٹرک پاس کر لیا آپ نے انٹرک پاس کر لیا آپ نے گریجویشن کر لیا ماسٹر کر لیا پی ایش ڈی کر لیا اور یہ آپ کے پاس ایسے ہی پڑا ہے آپ کو چاہیے ہوگا کہ کسی سکول کے بچے مدارس کے بچے یا کسی انسٹوٹیوشن کے بچے کالج کے بچے کو ڈونیٹ کرے اسی کو دے دے تاکہ وہ اس کو دوبارہ استعمال میں لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا ری یوز اور اس کے علاوے یہاں پر ایک اور جملہ بھی بتایا گیا ہے ری سائیکل جب یہ خراب ہو جائے کوشش کرنی ہے عام الفاظ بھی جو بولتے ہیں تو فٹہ فٹ آپ نے اس کو کباری کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ انوارمنٹ میں کچھرا نہ بنے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر بتایا گیا ہے دکس آر آر کا مطلب ہے ریجسٹرڈ کمپنی اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر بتایا ہے ریجسٹرڈ اینڈو کوپی رائٹو ٹریڈ مار میڈن پاکستان کمپنی کونسی ہے برادرز کارپوریشن پاکستان تو برادرز کارپوریشن پاکستان میں بہت بہترین انداز میں کام کر رہا ہے اس کا جو یہ پروڈکٹ ہے اسپیشیلی جو ڈکس شوپنر ہے اس کو میں ہنڈرڈ اینٹین پرسن ریکومنڈ کر رہا ہوں دوستوں کے لیے اس میں دیکھیں پچاس پیسیز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ملے والا ہے عام مارکٹ میں تقریباً پانچ سو روپے گا تو ایک آپ کو پڑے گا دس سو روپے گا لیکن اگر آپ ہول سیل رینٹ پر اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جانا ہے صدر مارکٹ یا اس کے علاوہ جو بولڈن مارکٹ ہے وہاں جانا ہے یا اس کے علاوہ آپ نے کراچی اردو بازار لاہور بازار جانا ہے اور وہاں سے اس کو پرچیز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اسی کو سکولوں میں کولیجز میں پلائیے تمام دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بہترین کولٹی ہے یہ آپ کے ساتھ دس سالوں میں بھی خراب نہیں ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دیکھیں ابھی آپ کا ایک پوششن ہوگا کہ واجد بھائی آپ کا اپنا حیال کیا ہے اس کے حوالے پر تو بھائی جو بات پاؤچ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ میٹرک پاس کرے گا تو آپ اپنے بچے سے ضرور پوچیں گے کہ بیٹا بتاؤ آپ کو تو میں نے دس سال پہلے یہ دلائیا تھا اور ابھی بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس ٹائم آپ کا دل کرے گا کہ واجد بھائی کی چینل کو سبسکرائب کرتا ویڈیو کو شیئر کرتا تاکہ تمام دوستوں کے پاس یہ معلومات جاتی لیکن وقت تو گزر چکا ہوگا سو دیکھ لو اسی ٹائم میں اگر میں ویڈیو اچھی بنا رہا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور کمنٹ میں آ کے آپ نے جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھئے گا انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ میں بہترین کمنٹ کا آپ کا جواب دے دوں سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ویڈ بھائی کیا یہ آپ کی رکومنڈیشن ہے تو ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ میں یہ رکومنڈیشن ہے آپ اس کی اوپر جا سکتے ہیں ایک تو پاکستان میں ڈولر کی بچت ہوگی پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ جائے گا اور ساتھ ساتھ میں جو انزائیٹی سٹریس اور ڈپریشن ہے اس میں انشاءاللہ آپ بلکل بھی مقتلال نہیں ہوں گے کیونکہ یہ چلے گا آپ کے بچے کے ساتھ دس سال تک اس سے بھی آپ اس کو زیادہ چلا سکتے ہیں اگر بچہ تھوڑا سا اچھا ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میرے دیکھنے والوں کو جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو ٹیچر حضرات کو اس کے علاوہ جو لوگ بھی سٹریڈنٹس وغیرہ ہے یا آنگ پبلگے اس کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ